اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال پاکستان طریقہ انصاف اور حکومت کے درمیان جیوڈیشل کمیشن پر آخر کار اتفاق ہو چکا ہے بہت ساری میٹنگز ہوئی ہیں تو آج اس پروگرام میں ہم جانیں گے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے کیا حاصل کیا جو ان کی ایک کیمپین تھی چودہ آگست سے جس کا آگاز ہوا تھا تو آج تک انہوں نے کیا حاصل کیا ہے اس کے علاوہ ان کے اپنے جو پارٹی کے الیکشنز تھے اس پر بھی کافی سارے سوال اٹھ رہے ہیں انہوں نے خود اپنی جو الیکٹڈ باڈی تھی اس کو تحلیل کر دیا ہے اس پر بھی بات ہوگی کراچی میں ایک اصطر تک فوکس ہوگا اور خان صاحب ایمکیوم کے قائد الطاف حسین صاحب پر کیوں اتنی تنقید کرتے ہیں تمام ایشوز پر آج اب بات کرنے کے لئے پہنچیں بنی گالا عمران خان صاحب کے پاس پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن بہت بہت شکریہ اصطر وقت نکالنے کے لئے سب سے پہلے تو 23 مارچ آج ہے پاکستان ڈے ہے سر اس ملک میں بڑی پریشانیاں ہیں اور لوگ بڑے پریشان ہیں لیکن لوگوں کو امید بھی اس ملک سے بہت زیادہ ہے بہت ساری پارٹیز آئی ہیں جنہوں نے اس ملک میں حکومت کی ہے نواز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں آپ نے ایک نئے پاکستان کا ویجن دیا یہ مشکلات آخر کار کب ختم ہوں گی لوگوں کی پاکستان میں جزاد ایک سینگ ہے انگریزی میں کہ نیشنز وداوٹ ویجن ڈائے قوم جس کا نظریہ ختم ہو جاتا ہے قوم مر جاتی ہے یہ ایک نظریہ پہ بنی تھی نظریہ یہ تھا علامہ اقبال کا کہ ایک ایسا ملک بنے جو کہ ساری مسلمان دنیا کے سامنے ایک مثال بنے کہ اسلام کے اندر جمہوریت کیا ہوتی ہے اسلام اور جمہوریت انہوں نے اس کا ورڈ استعمال کیا تھا سپیرچل ڈیموکرسی وہ جمہوریت جس کے اندر انسانیت ہو ہم نے وہ ملک بننا تھا جس نے ساری مسلمان دنیا میں بتانا تھا جمہوریت بھی ہے ایک فلائی ریاست بھی ہے پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ ٹاٹا اور برلا کی جگہ یہاں آ جائیں شریف اور زرداری خاندان پیسے والے بزنس کرنے آ جائیں یعنی وہ اس لیے نہیں بنا تھا بنا تھا اس ملک میں ایک مثال دینے کے لیے کہ عدل اور انصاف پر نظام دینے کے لیے حاصل کیسے کرنے کے لیے سوال جب قوم کھڑی ہوگی جب قوم نا انصافی کے خلاف کھڑی ہوگی اس معاشرے کے اندر جب تک لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے انصاف کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو وہ حکم نہ ان کو جانور کی طرح رکھیں گے آپ نے اس جنیشل کمیشن کے بننے پر یہ کہا کہ لوگوں کی جیت ہے اور ہم نے جو ایک جدو جہد کی تھی ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا تھا اس کی وجہ سے یہ کمیشن بنائے لیکن سر حقیقت تو یہ ہے کہ بارہ آگست کو یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اعلان کر دیا تھے جیوشل کمیشن بنانے جو ایک سو چھبیس دن تھے انہوں نے پاکستان کو تبدیل کیا لوگوں نے آکے وہاں لوگوں کے اندر بیداری آئی اس دھرنے میں ہر قسم کے لوگ آئے اقیتیں آئیں مازور جن کو سپیشل لوگ کہتے ہیں وہ آئے سارے صوبوں کے لوگ آئے کسان آئے مزدور آئے تو ایک لوگوں کو جگہ ملی اپنی آواز بلاند کرنے کے لئے اپنی ظلم کے خلاف آواز بلاند کرنے کے لئے تو اصل میں تو پاکستان تبدیل وہ ایک سو چھبیس دن میں ہو گیا تھا آپ نے بات کی کہ جیوشل کمیشن جو وہ کہہ رہے ہیں بارہ آگست کو جو بھی کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں اب یہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی بڑی جیت ہے چار ہلکے کھولنے کے لئے تیار رہی تھی کامنٹ چار ہلکے کے لئے سب کے سامنے میں ٹی وی پہ گیا پارلیمنٹ میں گیا سپریم کورٹ میں گیا نہیں کھولے انہوں نے آخر میں جب سڑکوں پہ نکلے اور پبلک کی پاور سے اور آپ نے کہا کہ یہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ جنرل رہیل نے بھی آپ کو آفر دی تھی دیکھیں یہ اور اس آفر میں بڑا فرق ہے جنرل رہیل تو ایک آرمی ایک سٹیٹ انسٹیوشن ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بیچ میں پڑھ کے آپ کا کروا دیتے ہیں سٹیٹ انسٹیوشن آرمی کا کام یہ نہیں ہے کرنا یہ کام تھا پاکستانی عوام کا سڑکوں پہ نکل کے اور یہ آج جیوڈیشنل کمیشن اس لیے بنی ہے کہ گورنمنٹ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس آج سٹریٹ پاور ہے ہم نے تین شیئر بند کر کے دکھا دیئے تھے ہمارے پاس پاور ہے کہ اگر آپ اگر جو ہمارا حق ہے یہ نہیں دیتے ہم سڑکوں پہ نکلیں گے تو یہ جیوڈیشنل کمیشن بنی ہے یہ دھرنے کی وجہ سے آچھا وہ جو بارہ تاریخ جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو خط پہلے ہی لگ دیا تھے جیوڈیشنل کمیشن بنا لے کے لیے اگر ترمز آف ریفرنز ہی خالی مسئلہ تھے تو اس سے کچھ پہ بات کرنے تھے سڑکوں پہ نکل نہیں گئے اگر آپ وہ پڑھ لے خط جو انہوں نے بھیجا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کتنے یہ سنجیدہ تھے جیوڈیشنل کانسل بنانے کے لیے سوال یہ ہے کہ آپ کو جیوڈیشنل کانسل کیا آپ چار ہلکے کھول دیتے ہیں ہم تو چار ہلکے مانگ رہے تھے اب تو سارا الیکشن کھل سکتا ہے اب تو جو بھی کسی قسم کیا جو الیکشن کے اندر کوئی بھی کوئی پارٹی مثلا اختر مینگل کی پارٹی ہے بلوجستان میں وہ ثبوت لے کے پھر رہے ہیں یہ خالی پاکستان تحریک انصاف ثبوت نہیں پیش کرے گی رگنگ کے حوالے سے یہ جیوڈیشنل کانسل بنے گی دوہزار تیرہ کی رگنگ پہ پورے الیکشن کی رگنگ پہ کوئی بھی اپنے ایویڈنسز لاسکتا ہے لیکن آپ مطمئنے جو ٹی و آرز ہیں کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ کنسیڈ کیا آپ کی جماعت نے ساگڑار کی اگر آپ نے بات بھی سنیو وہ بھی بار بار یہ کہہ رہا تھا بڑی فلیکسیبیلٹی شو کی ہے تحریک انصاف نے کی ہے بلکل فلیکسیبیلٹی شو کی ہے اور فلیکسیبیلٹی اس لیے شو کی ہے کہ دیکھیں ملک کے بڑے مسئلے مسائل ہیں ہمارے پاس راستہ تو یہ کی رہ جاتا رہا کہ اگر یہ نہیں بناتے تھے تو مجھے تو سڑکوں پہ آنا پڑنا تھا اور سڑکوں پہ آنا پڑنا تھا لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا تھا شہر بند ہونے تھے لوگوں کا عام آدمی کا روزگار ان کو تو امیر لوگوں کو تو نہیں فرق پڑنا تھا لیکن عام آدمی کو تو فرق پڑنا تھا اس لیے میں آنا نہیں چاہتا تھا بات یہ ہے کہ پاکستان کی بہتری یہ تھی کہ چلے ایک پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ پر پہلی دفعہ انیس سو ستر کے علاوہ سارے الیکشن متنازہ ہوئے ہیں کبھی جوڈیشل کمیشن نہیں بنی کبھی انویسٹیکیشن نہیں ہوئی یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہے تو میں تو اس کو بہت بڑی پاکستانیوں کی جیت سمجھتا ہوں ترمز آف ریفرنس جو ہیں اس کے وہ وہی ہیں جس کی خواہش آپ ظاہر کر رہے تھے یا مکمکہ پہ یہ بنائے کمیشن نہیں یہ ایکشلی گیون ٹیک ہوا ہے لیکن انشاءاللہ جو یہ بن گئے ہیں جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں اس پہ ہم اب مطمئن ہیں کہ ہم یہ ثابت کر سکیں گے ہم چیزیں لا سکیں گے مطلب وہ ساری جو آپ کہہ رہے تھے جالی بیلڈ پیپر ہے ارائیگولارٹیز ہیں فارم فورٹین ہیں وہ تمام کی تحقیقات ہو سکتی ہے اس کے تحت جی اس میں اب جو بھی ٹرائبینل کے اندر کیسز ہیں جو ایویڈنس ٹرائبینل میں نکلے گی وہ ساری آئے گی اس کے اندر ہم آ سکتے ہیں دیکھیں یہ فرق کیا ہے ٹرائبینل میں اور جوڈیشن کمیشن میں ٹرائبینل تو صرف یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یاد صادق اور عمران خان کا کیس ہے تو کیا عمران خان ٹھیک کہہ رہا ہے یا یاد صادق ٹھیک کہہ رہا ہے یہ تو ایک ٹرائبینل کہتا ہے لیکن جوڈیشن کمیشن تو وہ آر او کو بلائے گی جب یہ سامنے آئیں گے چیزیں کہ انہوں نے اتنی بڑی دھانلی ہونے دی اپنے سامنے چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار ووٹ تیس تیس ہزار ووٹ جالی تھی تو یہ آر او کو نہیں نظر آ رہی تھی اور ایسی ایسی چیزیں ہم دکھائیں گے کہ ایک پولنگ سٹیشن پر نواز شریف کا ایک پولنگ سٹیشن ہے سرگودہ میں پندرہ سو ٹوٹل ووٹ ہے اس پولنگ سٹیشن کی سات ہزار آٹھ سو ووٹ دلوا دی ہے نواز شریف کو تو کیا آر او کو نہیں نظر آئے تو ہم جوڈیشن کمیشن آر او کو بلا کے پوچھے گی اسے کہ تمہیں پتا نہیں چلا کیا یہ تمہارے سے اس میں جو دوسرا نکتہ ہے جوڈیشن کمیشن آپ سے بھی پوچھے گا کہ آپ نے جو منظم دھاندری کا الزام لگایا افتقار چودری پہ الیکشن کمیشن کے بیلٹ پیپرز چھاپنے پہ نجم سیٹھی صاحب پر یہ کیسے ثابت کریں گے یہ بھی تو پوچھے گی نا پھر آپ سے وہ بلکل ہم یہ کوئی بھی الزام یہ وہ نکتہ ہے جو آپ دلوانا نہیں چاہ رہے تھے جوڈیشن کمیشن نے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہ سارا ڈالیں بیچ میں یہ ساری چیزیں ہوں کہ ہم وٹنسز لے کے آئیں گے ہم لوگوں کے سامنے پریزنٹ کریں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دھاندی دیکھی اور پھر ثبوت لے کے آئیں گے لیکن چودری افتخار کا تو نجم سیٹھی نے تو خیر ایک ہم ان کا ویڈیو کلپ دیکھ رہے تھے انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ آخری دو ہفتے آخری دو ہفتے الیکشن سے پہلے سارے آرڈر رائیونڈ سے آنے اور بورڈل ٹاؤن سے آنے شروع ہو گئے یعنی بیروکریسی کو ادھر سے آرڈر آنے شروع ہوئے کہاں میں غیر جارتدار الیکشن کروانا بیروکریسی اگر ان سے آرڈر لے رہی ہے تو وہ تو ان کا ہمارے پاس کلپنگ ہے تو اس کا مطلب ہو گئے اور افتخار چودری کے خلاف بھی ثبوت ہے پبلک سرکوں پہ پہلی دفعہ پاکستان کی پبلک سرکوں پہ آئی جب الیکشن کے بعد انہوں نے کہا دھاندی ہوئی ہے لہور میں لوگ نکلے کراچی میں چور شہروں میں نکلے ہم نے کہا جی چار ہلکے آپ کر دیں تو وہ تو پٹیشن تھی یہ سو موٹو ایکشن میرے اور انہوں نے نہیں کیا یہ دھاندی کا ثبوت تو نہیں میں تو کہہ رہا ہوں انہوں نے نہیں کیا شک مجھے ادھر سے پڑا میں سمجھ گیا کہ اگر یہ اس کو مطلب یہ ملوث ہے کیا اگر سارے ملک کا الیکٹرل پروسس ٹھیک ہو سکتا ہے چار ہلکے دیکھ کے تو ہمیں نہ دھرنا دینا پڑتا نہ یہ جوڈیشن کمیشن آج بیٹھتی دوسری چیز وہ ریٹیرنگ آفیسز جو ایک دم سب کو پتا چل گیا کہ ریٹیرنگ آفیسز انہوں نے دھاندی کی ہے اور ہم ثابت کریں گے انہوں نے کیا ہم ثابت کریں گے ان ریٹیرنگ آفیسز کو چودری افتخار سپریم کورٹ میں بلا گے مبارک دیتے ہیں کہ آپ نے بڑا زبردہ سیلیکشن کیا جوڈیشن کمیشن کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ نواز شریف اگر استیفہ نہیں دیتے تو کم سے کم تیس دن کے لیے چھٹی پہ چلے جائے سائیڈ میں ہو جائے تاکہ ایک آزادانہ تحقیقات ہو سکے جو کہ نواز شریف صاحب کے انڈر نہیں ہو سکتی تو اب جوڈیشن کمیشن بنے گا اور اس ملک کے پرائیم نواز شریف کیوں گے کیسے ہوگی آزادانہ تحقیقات یہاں لچک دکھائی لچک اس لیے دکھائی کہ ہمیں دنیا میں کسی اور ملک میں اگر آپ ساری قوم کہہ رہی ہے جیتی ہوئی پارٹی بھی ہار ہوئی بھی پارٹی سب کہہ رہے ہیں کہ دھاندی ہوئی ہے تو دھاندی کے اوپر جو سب سے بڑے بینفیشری ہیں وہ نواز شریف ہے پرائیم نواز شریف بن گئے تو اصولاً تو یہ ہوتا ہے ہفتے لے لو میری پارٹی کا کوئی تب تک بن جاتا ہے وہ پارلیمنٹری ہیڈ بھی رہتے ہیں پارلیمنٹ بھی رہتے ہیں لیکن کیونکہ اصولاً اگر انوازشکیشن کا میں اگر ایک دھاندی کا میں بینفیشری ہو ساری پارٹیز کہہ رہی ہے دھاندی ہوئی تو اس تک وہ نا پرائیم نیسٹر رہتے ہیں لیکن نہیں مانا انہوں نے سب پارٹیز بھی اپنے ساتھ اکٹھی کر لی ساری سٹیٹس کو اکٹھی ہوگی ان کے ساتھ ہم نے اب فیصلہ کیا پھر چوئس تو ایک ہی ہوتی ہے نا سٹریٹ ایجیٹیشن اور ہمیشہ ایک ایک وہ پارٹی جس کو آخر میں ہوتا ہے کہ اپنے ملک کو نقصان نہ ہو تو پھر گیون کرتے ہیں ملک کی خاطر دیکھیں ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں ایک چیز نواز شریف کے ہوتے ہوئے کیسے ہوگا ہم نے پوری تیار کی ایک ٹیم ہماری انشاءاللہ ایک زبردست ٹیم تیار ہے جو جو جوڈیشن کمیشن کے سامنے چیزیں لے کے جائے گی اور سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے انشاءاللہ وہ ایک غیر جانبدار بنائیں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جوڈیشن کمیشن نواز شریف کی موجودگی میں ایک ایسا فیصلہ دے سکے گا جو کہ آپ کو بھی مطمئن کرے گا اور تمام لوگوں کو مطمئن کرے گا کیونکہ یہ الزام پہلے آپ نہیں لگایا تھا ان کے اوپر کہ نہیں ہو سکے گئی ہے اس میں یاد رکھیں کہ اگر جوڈیشن کمیشن یہ کہہ دیتی ہے وہ جو ٹیو آرز کے اندر ہے کہ دھاندی ہوئی تھی اور پلان کر کے دھاندی کی گئی تھی انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے اس کے بعد پرائم منسٹر کو اسیمبلی ڈیزولف کر کے الیکشن کروانی پڑے گی اور اگر دوسری طرف فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے وہ کہتے ہیں منظم دھاندی نہیں ہوئی تھی ہاں کچھ تو پھر خان صاحب فیصلہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے فیصلہ جو جوڈیشن کمیشن کہے گی ہم فیصلہ قبول کریں گے لیکن میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جو ہمارے پاس اب ثبوت ہیں ان کی جب تفتیش ہوگی تو کم سے کم اگر وہ یہ بھی اگر کہے کہ نہیں جی گورنمنٹ رہ جائے کوئی اتنی زیادہ سازش نہیں ہوئی اگر وہ کہہ دیں پھر بھی وہ چیزیں سامنے آئیں گے کہ اگلی باری الیکشن ٹھیک ہوں گے کم از کم یہ ہوگا کہ اگلی باری الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے اور پینتالیس دن میں یہ محرلہ کیسے ہوگا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایاز صادق ورسس عمران خان کیس دو سال سے ٹریبیونل میں چل رہے ہیں اور یہاں ہم بات کریں پیتنالیس دن میں یہ ثابت کرنے کی کہ پورا الیکشن جو ہے وہ دھاندی شدہ تھا کیسے ہوگا صاحب ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کون سے ایسی جادوگی چھڑی ہمارے پاس جیسی ہے یہ آپ کے پاس تو ہے لیکن جوڈیشری تو اپنے پیس پہ کام کرے گی لیکن جوڈیشری جب ان کے سامنے ثبوت رکھے گے ہم تو ان کو وہ فیصلہ تو انہوں نے ثبوت پہ کر رہا ہے نا ایویڈنس پہ کریں گے ہم نے یہ ایویڈنس دینی ہے کہ یہ کیسے پلان کیا گیا اب وہ ہم پوری ایویڈنس دیں گے نہیں لیکن یہ مجھے بتایا نا جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اوور آل بیسس پہ دھاندی ہوئی ہے نہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پچاس ہلکے کھلیں گے ساٹھ ہلکے کھلیں گے تو اتنے ہلکے کھلیں وقت تو چاہیے نا خان صاحب نہیں ایسی بھی بات نہیں ہے وہ اس کے اندر کئی اور چیزیں دیکھیں گے مثلا ریٹرننگ آفیسر ہے اب میرا ہلکہ ہے اینشاءاللہ انشاءاللہ اس کے اندر جو چیزیں نکلیں گی ریٹرننگ آفیسر کو ہم کہیں گے کہ وہ پوچھے جیڈیشن کمیشن اس سے پوچھے کہ اس کے ہوتے ہوئے مثلا بیس پولنگ سٹیشن میں ایک ہی آدمی نے سائن کی ہوئے پریزائیڈنگ آفیسر کے ایک ہی ہینڈ رائٹنگ سے ہم نے ٹیسٹ کروا لیا وہ تو اس کو بنا کے پوچھے گی کہ یہ کس نے کیا سائی لیکن یہ کتنے ہلکوں پر پوچھے گی یہ کوئیشن ہے نا وہ چھوڑیں پہلے تو وہ جب آپ ریٹرنگ آفیسر سے پوچھیں تو صحیح کہ یہ آپ نے کیا کیوں ہے اس میں چیزیں نکلیں گی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پہلی دفعہ میں پاکستانی قوم کو اس لیے مبارک دے رہا ہوں یہ پہلی دفعہ انشاءاللہ ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جو عوام کو پہلی دفعہ انکشاف ہوگا اور لوگوں کو پتا چلے گا کہ لوگوں کا منڈٹ کیسے چوری کیا جاتا ہے اور یہ شہزاد اس لیے بھی ضروری ہے اگر ہم یہ نہیں کرتے دیکھیں ہم لوگوں نے کہا لیں جب آپ اگلی لیکشن کی تظار کریں ہم کر بھی سکتے تھے کے پی میں ایک بڑا اچھا موقع ملا ہوا ہے ہمیں کہ ہم وہاں ایک موڈل صوبہ بنائیں اور بیسی بنا گئے تو بیسی چیز ہے کہ اگلی لیکشن لیکن اگر انہوں نے اسی طرح کی دہانلی کرنی ہے ان کو تو کوئی ہرائی نہیں سکے گا خان صاحب بلائی ایک اہم سوال یہ ہے جس کا مطلب کہ آپ کے شہزاد آپ کے بچے ان کے بچوں کی غلامی کریں گے لیکن اسی سسٹم سے کہتا ہے چل رہا ہے الیکشن کا سسٹم تو صحیح ہونا چاہیے تو اس میں تو کوئی دورائی نہیں ہو سکتی خان صاحب لیکن سسٹم تب ٹھیک ہوگا شہزاد سسٹم تب ٹھیک ہوگا جب تک ان لوگوں نے جنہوں نے جرم کیا دہانلی کیا ان کو سزائی نہیں ملیں گی نہیں تو آپ جو مرضی الیکٹرل ریفارمز نے کیا یہ الیکٹرل ریفارمز میں لکھا ہوا الیکشن لوز میں نہیں لکھا ہوا کہ ایک آدمی جالی سیکریچر کر رہا ہے پریزائیڈنگ آفیسر کے یہ کیا جرم نہیں ہے لیکن اگر آپ ان مجرموں کو نہیں پکڑیں گے تو پھر اگلی باری بھی جرم کریں گے جو مرضی قانون نے آئے میں نے کیونکہ آپ کا پورا دھرنہ میں لاہور سے آپ کے ساتھ آئے تھا اسلام آباد آئے تھا یہاں پہ روز میں نے کور کی آپ کا دھرنہ جو فرسٹ ویک میں مومنٹن تھا خان صاحب آپ اس وقت ایسا لگ رہا تھا اس جیوڈیشل کمیشن کے علاوہ اور بہت کچھ گین کر رہے تھے آج ایسا لگتا ہے وہ چیزیں آپ نہیں گین کر سکتے آپ نے میمبرز جو الیکشن کمیشن کے ان کے استیفے مانگیا ایسا لگتا ہے تو اس پہ حکومت راضی ہو جاتی الیکٹرول ری فارمز پہ آپ بہت چیزیں منوا سکتے تھے صرف فرسٹ ویک آف دھرنے میں آپ زیادہ سٹرانگ پوزیشن پہ تھے مومنٹم آپ کے ساتھ تھا آپ زیادہ گین کر سکتے تھے میں اسے بلکل اختلاف کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جو مومنٹم دھرنے میں بلکہ تیس اگست کے بعد جب انہوں نے ہمارے پر تشدد کیا میں آپ کو انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ آج جو مومنٹم ہیں وہ دھرنے سے بھی آگے نکل گئے لیکن دھرنے میں تیس اگست کے بعد کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی کبھی پبلک نکلی ہے جلسوں پہ لاہور میں کبھی آٹھ سے دس لاکھ لوگ منارے پاکستان میں کبھی پاکستان کی تاریخ میں نکلی ہیں پانچ دن کے نوٹس میں کراچی میں تین دن کے نوٹس میں آپ نے کراؤنڈ دیکھا تھا یہ میاں والی میں میں اٹھارہ سال سے میاں والی میں پولٹکس کر رہا ہوں تو تین دن کے نوٹس میں لاہور میں اناؤنس کیا اتوار کو اناؤنس کیا کہ جبیرات کو میاں والی میں جلسہ اور آپ کے سامنے جلسہ ایسے پبلک تو کبھی نہیں نکلی آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت آپ زیادہ گین کر سکتے تھے جو پریشر تھا ڈی چاک پہ بیٹھے ہوئے تھے کراوڈ آپ کے ساتھ تھا زیادہ نہیں گین کر سکتے تھے یہ بھی کوئی خوف تھا کہ فوج شاید کچھ ٹیک اوور نہ کر لے اس کا بھی ڈر تھا لیکن ایک دو ہم درنہ اٹھا کے لے جاتے تو درنے کے پریشر سے جوڈیشن کمیشن بنی تھی ایک منٹ سننے دیکھیں اگر تو یہ انصاف دینا چاہتے تھے تو چار ہلکے کھولنے کے لیے تیار نہیں تھے تو ایک دو ہم جوڈیشن کمیشن بنانے کے لیے تیار تو صرف درنے کے ڈر سے تھے درنہ جب ہم اٹھائے اور انہوں کے کنڈیشن یہ تھی کہ درنہ ختم ہوگا درنہ ختم ہو جاتا ہمارے پاس پھر کیا پاور رہ گئی تھی پی ایم ایل این نے بارہ آگست کو کہا کہ ہم جوڈیشن کمیشن بنائیں گے ٹھیک ہے ٹی و آز مختلف ہو سکتے ہیں آج بھی وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ نے بات شروع کی حکومت کو گھر بیجیں گے پھر کہا پرائم ایسٹر کو گھر بیجیں گے تو آپ کنسیڈ کرتے رہے ہیں اپنی پوزیشن آپ اپنی ڈیمانڈز کو نیچے لاتے رہے ہیں تو سیاسی طور پر آپ کے خیال میں اس کا فائدہ ہوا ہے آپ کو نقصان ہوا ہے دیکھیں آئینٹ میں انسان دیکھتا ہے کہ میرا جو لانگ ٹرم گول کیا ہے یہ کیوں کر رہے ہیں ہم سب کچھ یعنی یہ سارا درنہ کیوں تھا ایک دانلی کی انویسٹگیشن پہ تھا یہ اس لیے نکلے تھے یعنی ہم چار ہلکے کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے جب نہیں سنا ٹھیک ہے تو پھر نکلے تو ہمیں وہ جو لیشن کمیشن مل گئی ہے اسی کے لیے نکلے تھے تو وہ ہمیں مل گئی ہے تو اصل میں کنسیڈ ہاں آپ صلحہ حدائبہ بھی ایک کنسیشن ہی تھی دنیا کے عظیم لیڈر نے کی تھی لیکن آخر میں تو اپنے گول پہ پہنچ گئے تھے بیچ میں اصول کو کمپرمائز کرنا پڑتا ہے اصول نہیں ہوتا اصول اپنے گول پہ پہنچنے کے لیے کمپرمائز کرنا پڑتا ہے گول پہ کمپرمائز نہیں ہوتی گول تھا پاکستان میں صاف اور شواف الیکشن اور داندلی کے اوپر انویسٹیگیشن وہ ہو گئے ٹھیک ہے ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد خان صاحب ہمیں بتائیں گے کہ نیشنل اسیمبلیز اور صوبائی اسیمبلیز میں پاکستان تحریک انصاف کب واپس جاری ہے اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان صاحب جیوڈیشنل کمیشن بن گیا تو پھر اسیمبلیز میں آپ واپس آ رہے ہیں جب جیوڈیشنل کمیشن بنے گا پھر ہم اپنی میٹنگ بلوائیں گے کور کمیٹی کی پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں جانا یا نہیں جانا ہم نے سوچا کہ تب تک ہم ڈیفر کریں فیصلے کو اس کے بعد بھی فیصلہ کریں گے تمام اشارے تو ایسے ملتے ہیں کہ جیسے آپ لوگ واپس جائیں گے میں بتا دیتا ہوں کیوں ایک تو آپ کے اسطیفے قبول نہیں ہوئے دوسرا آپ لوگ نے سینٹ الیکشن لڑا بھرپور طریقے سے لڑا کیپی اسیمبلی تحلیل نہیں کی عزیز آباد کا بائی الیکشن لڑ رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے صرف فوربیلٹی باقی ہے نہیں کلیر نہیں ہے اس کے اندر ہماری دو رائے ہیں پارٹی کے اندر ایک بہت بڑی پارٹی میں یہ رائے ہے کہ اسیمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے جب تک جیسے کمیشن کا ریزلٹ نہ آئے اس کے بعد جانا چاہیے اگر تو وہ ریزلٹ کلیر کر دے تک پھر جانا چاہیے ایک یہ رائے ہے ایک یہ رائے ہے کہ اسیمبلی میں جا کے تو اسی چیز کو بقاعدہ اٹھایا جائے یعنی یہ جو جیسے کمیشنوں اشیوز دکھ لیں گے اس میں کیونکہ یہ آسان نہیں ہے یہ آگے آپ یہ مشکل ایک دور آ رہا ہے لیکن اس کو اگر ہم صحیح کھیل گئے تو یہ ملک کی جیت ہے ون ون سیچویشن ہے پاکستان کے لئے تو اس لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو ڈسکس کریں گے کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے ہمارے مقصد پہ پہنچنے کے لئے جو کہ ہے انکشافتان دی کے اور اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں اسیمبلیز میں ہم نے واپس جانا ہے مولانا فضل رحمان اے این پی یہ بڑا شور مچانے والے ہیں کیونکہ وہ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ مدد پوری ہو چکی اب تو اس لیفے قبول ہو جانے چاہیے وہ تو کیا تھے کہ کونسٹیوشنلی تو ریزگنیشن ایکسپٹڈ ہے آپ کے کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیا فرق پڑتا ہے مجھے یہ بتائیں پاکستان کی اسیمبلی نے کیا کیا آپ تک سارا کچھ تو دھرنے کی وجہ سے ہوئے یہ اسیمبلی تو دیکھیں اسیمبلی کیوں تباہ ہوئی ہے پاکستان کی کیوں اسیمبلی پچھلے سات سال سے اس سے پہلے بھی اس سے پہلے تو پوری ڈیموکریسی بھی تھی سات سال میں ہوا کیا ہے ان دونوں پارٹیز نے پیپلز پارٹی اور نونیٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم ایسی آپس میں لڑتے ہیں ہم ایک دوسرے کی کرپشنی کیس اٹھاتے ہیں بیچ میں فوج آ جاتی ہے ہم مارے جاتے ہیں تو ہم کیوں نہ چارٹر اف ڈیموکریسی کے نام پہ مکمکہ کر لیں یہ ڈیموکریسی نہیں ہے یہ مکمکہ ہے بندر بانٹ ہے یہ ڈیموکریسی کے نام پہ ملک کو بانٹا ہوا ہے علاقوں میں کہا تمہیں درکھاؤ تمہیں درکھاؤ اس لیے دھرنے سے بہت زیادہ اپوزیشن ملی ساری قوم دھرنے کی طرف دیکھنا شروع ہوگی اصل اپوزیشن تو وہ آگئی کیونکہ اسیمبلی میں تو ان سے امید نہیں ہے اسیمبلی جانا پڑے گا وہ تو کنٹینر پر بیٹھ کے نہیں ہو سکتے نہیں اسیمبلی جو آپ کی نمات دی ہم الیکشن کی کمیٹی میں جا سکتے ہیں اسیمبلی میں جا سکتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے اسیمبلی میں ہم نے جانا ہے جوڈیشن کمیشن کے فیصلے کے بعد یا جب جوڈیشن کمیشن بن جائے اس کا فیصلہ کریں گے لیکن شاید دلچسپی آپ کی اسی لئے تو کم نہیں کیونکہ بیچ میں آپ نے یہ بھی کہا تھا دوہزار پندرہ الیکشن کا سال ہے تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کیا جانے کا فائدہ ہوگا دوہزار پندرہ اس لئے الیکشن کا سال ہے کیونکہ میرے خیال میں جو ثبوت ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ وہ جب جوڈیشن کمیشن کے پاس جائیں گے تو نواز شریف نے سائن کیا ہوا ہے یہ جو ہمارے ٹی او آرز ہیں کہ ان کو پھر اسیمبلی ڈیزولف کر کے نئے الیکشن کروانے پڑیں گے اگر بڑے پیمانے پہ دھاندی سال ہے وہ فیصلہ تو آپ ججز کریں گے آپ تو جوڈیشن کمیشن کے پاس پہنچ گیا اگر وہ یہ فیصلہ کریں گے تو اس کے بعد ری الیکشن ہونا تو میں ابھی سے اپنی پارٹی کو تیار کروں دوہزار پندرہ الیکشن بلدیاتی الیکشن کے لئے آپ تیار کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن کے لئے تیاری پکڑو بھئی جو آپ نے پھر سے میں آرز کر دوں وہ اس کے ٹی او آرز میں ہے کہ اگر جوڈیشن کمیشن نے یہ ثابت کر دیا کہ یہاں پلان کر کے دھاندی کی گئی ہے اور منڈٹ ریفلیکٹ نہیں کر رہا جو پبلک نے ووڈ ڈالی تھی اگر انہوں نے یہ ثابت ہو گیا تو نواز شریف کو ری الیکشن کروانے پڑیں گے اب تھوڑا بات کرتے ہیں کراچی کے حوالے سے کیا وجہ ہے ساتھ مجھے یہ بتائیں کوئی مجھے دنیا کی مثال دے دیں کوئی دنیا میں کسی ملک کی ایک آدمی جس کی پارٹی اقتدار میں ہو اور یہ پچھلے کتنے دس سال سے سینٹر میں بھی اقتدار میں رہے ہیں مشرف کے ساتھ وہ صوبے میں بھی رہے ہیں تو مسلسل اقتدار میں رہے ہیں لیڈر باہر بیٹھا ہوا ہے تئیس سال سے وہاں سے دو دو تین تین گھنٹے کے خطاب ہوتے ہیں خطاب کر رہے ہیں جس میں گانے گائے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں لوگ مجبور یعنی چینلز مجبور ہیں دکھانے کے لیے کیونکہ ان کو خوف ہے کہ ان کے بندوقوں والے بجوا دے گا اور دہشت کی وجہ سے چینل کو دکھانا پڑتا ہے یہ تو کون دیکھتا ہے اس کی خطاب ایک آدمی موت سے اتنا ڈرتا ہے کہ خود باہر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے یہاں لوگ مروا رہے ہیں لوگ جسے مرضی چاہے اور سارے لوگ کا کراچی کے سب سے پڑے لکھے لوگ تو کراچی میں ہیں کیا ان کو نہیں پتا کہ الطاف حسین کیا چیز ہے مری لانڈرنگ میں اس کے بوری پیسی بوریوں کدھر سے آیا پیسہ کراچی سے پیسہ جا رہا ہے وہاں اس کے پاس کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ الطاف حسین کیا چیز ہے خوف کی وجہ سے ایک بھیڑیوں نے خوف سے بچارے لوگوں کو ڈرائیا ہوا ہے اور خوف کی وجہ سے لوگ سچ نہیں بولتے میں جو میں بات کہہ رہا ہوں سارے پاکستانی جانتے ہیں کہ میں جو بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں سب کو پتا ہے الطاف کی حسین کیا ہے لیکن یہ فیصلہ تو ان کی پارٹی نہیں کرنا ہے اگر ان کے خطاب اچھے لگتے ہیں ان کے گانے اچھے لگتے ہیں تو یہ فیصلہ انہوں نے کر رہا ہے مطلب کل کو وہ حیدر عباس کہیں آپ کی پارٹی کو کہ عمران خان سے جو ہے چھٹکارہ پالے آپ کی پارٹی اچھی ہو جائے گی لیکن عمران خان کی باہر کے ملک سے بیٹھ کے ٹیلی فون پہ خطاب نہیں کرتا وہ بیس سال سے باہر نہیں بیٹھا ہوا اگر میں ایم کی ایم کے لوگوں کو بھی پتا ہے ان کو پتا ہے کہ وہ تھوڑا سا لائن سے باہر ہوں گے ان کو مروا دیں گے آپ کو پتا ہے جو یہ اس میں ان کی جو ایک ایم کی ایم والے نے جو جس کی جو سالد مرزا کی جو ویڈیو آیا یہ بہتا ہے میں صدیقی صدیقی اس نے اکثر تو کہا ایم کی ایم کے لوگوں کو انہوں نے قتل کرنا تھا ہٹلس پہ ایم کی ایم کے لوگ تھے تو وہ کیوں مارا تھا ایم کی ایم کے لوگ ان کو خوف دلوانے کے لیے تو یہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے یہ کوئی ڈیموکراتک پارٹی نہیں ہے یہ ایک فیشسٹ پارٹی ہے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہاں سے خوف کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے پارٹی کو اور میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کی ایم کا وقت آگے اپنے آپ کو ازاد کرنے کا ایم کی ایم کے پاس پڑے لکھے لوگ ہیں اور یہ خوف کا بدھ توڑنے کے لئے آپ عزیز آباد کے الیکشن بھی لڑیں گے بائی الیکشن بلکل لڑیں گے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کو اللہ نے ایک سنری موقع دیا ہے اپنے آپ کو اس سے ازاد کرنے کا ایم کی ایم کے پڑے لکھے لوگ بشک سامنے آئے لیکن یہ ملٹنڈ ونگ جو کٹرول کرتا ہے آفزہ ان وہاں سے بیٹھ کے جس کے خوف سے لوگ بچارے لائن میں بیٹھے رہتے ہیں وہ زندہ لاشیں بیٹھ کے سن رہی ہوتی ہیں وہ ٹیلی فون پہ جی بجی باتیں کر رہا ہوتا ہے یہ وقت آگیا ہے یہ ہے وقت کراچی کے لوگوں کو اپنے آپ کو ازاد کرتے ہیں کراچی میں اتنا پوٹینشل ہے یہ دبائی کی کم از کم پنگرہ پسند وجہ دبائی کی بننے کی کراچی ہے مجھے اس لگتا ہے اس میں آپ کو سیاسی پوٹینشل بھی نظر آ رہا ہے اور ایمکیو والے تو یہ کہتے بھی ہیں کہ اگر ہمارے خلاف آپریشن ہوگا ہمیں کمزور کیا جائے گا تو پاکستان تحریک انصاف بینیفیشری ہوگی اس کی دیکھیں جی مجھے یہ بتائیں کہ ایمکیو ہم اس آل پارٹیز کانفرنس میں نہیں بیٹھی تھی جہاں آمی پابلک سکول کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ کوئی آمڈ ملشا ملٹن ونگ یا ملٹن گروپ کو اجازت نہیں دی جائے گی پاکستان میں کیا انہوں نے سائن نہیں کیا اس کے اوپر تو ان کا کیا مطلب تھا کہ ان کے جو ملٹن گروپ ہے وہ دہشتگرد نہیں ہے صرف وہ طالبان دہشتگرد ہے بھئی جو بھی چاہے وہ سیکٹیرین گراؤنڈ پہ ہو چاہے جو بھی ہو فیصلہ ہوا تھا آمی پابلک سکول کے بعد ساری پولٹیکل پارٹیز دیں کہ اب سے کسی کو اجازت نہیں دی کسی مسئلہ گروپ کو اجازت نہیں دی جائے گی تو اس میں تحریک انصاف کا فائدہ نقصان کی بات ہے سائن تو انہوں نے بھی اس پہ کیا ہوا ہے تو سیاسی طور پر سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کیونکہ دوہزار تیرہ الیکشن میں آپ کی پارٹی سیکنڈ بیگست پارٹی تھی کراچی میں تو وہ بینیفیشٹی آپ کو سمجھتے ہیں نہیں تو دوہزار تیرہ میں الیکشن کمیشن اشتیاغ صاحب جو سیکٹری الیکشن کمیشن تھے دوپیر کو انہوں نے دو بجے بیان دیا کہ ہم کراچی میں صاف اور شفاف الیکشن نہیں کروا سکے جس طرح کہ انہوں نے الیکشن لڑا ہے سب کے سامنے تھا اور پھر آئی ڈی کارڈز ملے ہیں نائن زیرو سے پتہ نہیں کتنے آپی کے پارٹی کے بڑے پرانے رہنما ہے امران سمائل صاحب انہوں نے تو آپ کو بڑا پریشانی میں ڈال دیا وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب آئیں دعوت دیتا ہوں جنہ گراؤن میں جلسہ کریں مکہ چوک پہ جلسہ کریں عزیز آباد الیکشن کے لئے جائیں گے مکہ چوک پہ کریں گے جلسہ تو مجھے کسی کدھر میں نے جلسہ نہیں کیا مجھے بتایا ہیں کدھر میں نے نہیں کیا جلسہ کرنے کے لئے مجھے کسی جلسہ دیکھیں جب قرآن کی بڑا واضح طور پر قرآن میں لکھا ہوئے جنگ بدر سے پہلے یہ آیت آئی تھی کہ یہ لوگ چھپ گئے تھے کہ ہزار قریش کے فوجی آ رہے ہیں اور ہم نہیں لڑ سکتے تین سو تیرہوں تو یہ تھے تو قرآن کی آیت آئی تھی کہ جب تمہارا ٹائم آئے گا نہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے اس وقت پہ آپ نے جانے تو انسان آزاد ہو جاتے اس خوف سے مجھے کیا جلسہ کریں گے مکہ چوک پہ کدھر میں نے جلسہ کیا مکہ چوک پہ کریں گے جنہ گراؤن پہ کریں گے جدر جدر ہمارا کینڈیڈیٹ ہیدر عباس کا تو مجھے پتہ نہیں لیکن ہم یہ ضرور کوش ہم جب بھی کراچی میں میں گیا ہوں کوشش یہ کی گئی ہے کہ لوگوں کو کٹھا کیا جائے تقسیم نہ کیا جائے یہ نہ لگے کہ میں کسی ایک گروپ کے ساتھ ہوں کراچی اور پاکستان کو ایک ضرورت ایسی پارٹی کیا ہے جو لوگوں کو کٹھا کرے تقسیم نہ کرے نفرتیں پھلا کے مدد کے بغیر جلسہ کر سکتے ہیں آپ آپ تو مجھے بتائیں کہ جو ہم نے وہ جلسہ کیا دو جلسے کیا کراچی میں یا یہ کسی نے ہمارے مدد کی تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہم سے مدد مانگی گئی تھی تو کیا کیا تھا انہوں نے لوگ دیئے تھے ہمیں وہ خود ہی وہ جلسہ اگر وہ ہمارے لیے اتنے لوگ تو خود ایک جلسہ کر دیتا بڑا ایک بریک لیں گے خان صاحب اس کے بعد آپ کے انٹرپارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے کرکٹ پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے ظاہر سی بات ہے ورلڈ کپ جیتے ہیں امران خان صاحب ان کو بہتر پتا ہوگا کیا خامیاتی اس پر بھی بات کریں گے بریک بات ویلکم بیک ناظرین پاکستان طریق انصاف کے چیمن امران خان صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے امران خان صاحب ابھی آپ نے اسی انٹرویو میں کہا کہ جس نے دھاندلی کی ہے اس کو سزا ملنا ضروری ہے تب ہی آگے جا کے بہتری آئے گی آپ کی پارٹی کے الیکشن ہوئے اس میں آپ ہی کے ٹریبیونل نے کہا ہے کہ اس میں پیسہ بھی چلا ہے اور اس میں بہت ساری ارائگولیٹریز بھی ہیں تو ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں نا ہمارے تھوڑا سا فرق ہے لیکن سیملر بھی ہے فرق بھی ہے سیملر اس طرح ہے کہ ہم نے اپنی جوڈیشل کمیشن بنائی جسٹس وجودین کے الیکشن ہوا لوگوں نے کہا کہ الیکشن میں غلط چیزیں ہوئی ہیں یا چیلنج کیا الیکشن ہم نے جسٹس وجودین کے نیچے جوڈیشل کمیشن بٹھائی اور اس کمیشن نے کہا کہ ری الیکشن کروا ٹھیک سیملرٹی تو یہ ہے فرق یہ ہے کہ کبھی پاکستان میں کسی پارٹی نے اپنے اندر الیکشن کروا یا نہیں اتنا بڑا ستر لاکھ کی ہمارا میمبرشپ تھی ستر لاکھ کی الیکٹرل رولز برانا وہ اتنے پرابلمز آئے تین مینے میں الیکشن ہم نے کرنا تھا گیارہ مینے میں لگ گئے الیکشن کرواتے ہوئے کیونکہ ہماری کمیٹمنٹ ہے ڈیموکریسی کے لیے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ پہلے اپنی پارٹی سے شروع کریں گے ایک جمہوری پہلی پاکستان کی جمہوری پارٹی برائیں گے ان کی تو فیملی لیمیٹڈ کمپنیز ہیں انہوں نے تو کبھی اپنی فیملی میں پڑا اور بڑا مشکل پروسس سے گزرے اس میں اصل پرابلم الیکٹرل رولز کا آیا پیسے پوسے چلنے کا نہیں آیا پیسے 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 چلنے کا نہیں وہ ایک دو جگہ ہے لیکن جو اصل پرابلم ہمیں آیا جو جسٹس وجودین کی رپورٹ ہے کہ جو الیکٹرل رولز بنے وہ چار ڈیفرنٹ میمبرشپ سے ہو رہے تھے مثلا ٹیلی فون سے بھی میمبر بن رہے تھے ویب سیٹ پہ بھی آ رہے تھے اور پرچیسے بھی بن رہے تھے وہ جو الیکٹرل رولز بنا تھا کیونکہ وہ ریکنسائل کرنے بڑے مشکل ہو گئے اور ستر لاکھ میمبرشپ تھی تو اس کے وہ الیکٹرل رولز بنانے میں بہت پروبلمز آئے تو الیکشن اور آنے تھے شہزاد پہلی دفعہ پاکستان میں ایک اپنے اندر الیکشن کرواری تو پروبلمز آنے تھے لیکن ہم نے اس کو ادارہ بنانے کے لیے جوڈیشل کمیشن اپنی بنائی اس نے ریزالٹ دیا انہوں نے فیصلہ کیا اس پر عمل بھی ہو گیا ری الیکشن انشاءاللہ کال ہم اپنا الیکشن کمیشن آناؤنس کریں گے پھر الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا کہ میمبرشپ کیوں کتنی دیر لگنی ہے اور اس کے بعد جب الیکٹرل رولز بنا کے پھر الیکشن وہی غلطی کریں گے آپ جو دوزہ تیرہ الیکشن سے تھوڑے ٹائم پہلے ہی آپ کے اپنے انتقابات ختم ہوئے تھے پارٹی کے آپ پھر بلدیاتی انتقابات آنے والے آپ تو جنرل الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں پھر اس سے پہلے آپ الیکشن کروائیں گے پارٹی کے وہ ہم دیکھیں گے پہلے تو الیکشن کمیشن تشکیل کریں گے نہیں بنے گی وہ فیصلہ کرے گی کہ اب کتنا ٹائم لے گی وہ اس کے اوپر وہ انہوں نے فیصلہ کیونکہ دیکھیں ممبرشپ ہوگی نئے الیکٹرل رولز بنیں گے اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے تو وہ ہمیں بتائیں گے اور پھر اگر دیکھ لیں گے اگر بلدیاتی الیکشن آ گئے تو ان کے بعد ہم کر دیں گے لیکن ہماری کمیٹمنٹ ضرور ہے ڈیموکرسی کے لیے اور انشاءاللہ ہم کر کے دیکھیں گے سر جو پیسہ چلنے کی بات ہے اس میں خاص طور پر آپ کے سیکنٹری جنرل جہانگیر ترین صاحب کا بڑا نام آتا ہے کہ انہوں نے پیسہ چلایا ہے آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن میں اگر ایسی کوئی چیز ثابت ہوتی اگر آپ تحقیقات کرتے پھر کیا ہوگا ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں آئے کوئی کسی بلکل یہ غلط ہے یہ اس کے اوپر کیونکہ وہ جہانگیر ترین تو بنے بھی نہیں تھے وہ تو پرویس خٹک بنے تھے جی پرویس خٹک بنے تھے تو بہرحال وہ الہدہ چیز ہے ابھی کسی کے اوپر کوئی پیسے کے نہیں آئے اس پر جہانگیر ترین صاحب کا نام کیوں دیا ہوئے اس رپورٹ پر پیسہ چلانے کے حوالے سے نہیں دیا ہوئے وہ تو اور چیز کے پر جس پر شو کاؤز نورٹس کبھی ذکر گیا وہ شو کاؤز انہوں نے یہ کہا کہ جب میں نے کہا تھا کہ الیکشن کروا دو تو کیوں نہیں تم نے الیکشن کروایا وہ جہانگیر ترین کیا کرے وہ تو کور کمیٹی کا فیصلہ تھا کہ پہلے آپ میمبرشپ کریں گے پھر آپ الیکٹرل رولز بنائیں گے اس سے پہلے الیکشن اگر ہم اسی طرح الیکشن کروا دیں پرانے رولز پہ تو پھر یہی پرابلمز آ جائے گا جو اس پاری آئے ہیں تو اصل تو پرابلم الیکٹرل رولز کا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پارٹی نے تحقیقات کی جو اور آپ یہ سمجھیں کہ جب جسٹس وجودین کا فیصلہ آیا مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پارٹی ڈیزولف کرو کسی اور پارٹی کے اندر چیئرمنٹ کے پوچھے بغیر کوئی کر سکتا ہے چیئرمنٹ کو خود ہی نہیں پتا تو پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ادارہ بن رہا ہے میں نہیں کہہ رہا بن گیا لیکن بننے جا رہا ہے انشاءاللہ جب ہمارا اگلا الیکشن ہوگا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک مضبوط پارٹی بن جائے گی سیئرمنٹ کے حوالے سے تھوڑی بات کر لیتے ہیں لوگ بڑے مایوس ہیں کورٹر فائنل میں پاکستان باہر ہو گیا آپ نے بڑی ٹپس دیئے اس ورلڈ کپ کے دوران غلطی کہاں پہ تھی آخر کار اچھا پہلے تو پہلے تو خیر جو طریقہ کار تھا میرے خیال میں ہے کہ انہوں نے نمبر وان کبھی آپ ورلڈ کپ سے پہلے چینجز نہیں کرتے ایک ٹیم پہلے بنا لیتا ہے کیپٹن نے ایک فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ میری ٹیم ہے یہ میری سٹریٹیجی ہے یہ میری ٹیم ہے جو سٹریٹیجی سے میں ورلڈ کپ جیتوں گا پھر وہ ٹیم میں زیادہ چینجز آپ کرتے ہیں نئے کھلاری کے لیے یا جو کھیل لی رہا ایک دم ورلڈ کپ میں جو اتنا بڑا پریشر ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے پریشر لینا تو ایک تو بڑے زیادہ ٹیم چینجز کی گئے دوسرا جو سٹریٹیجی تھی وہ یہ نہیں تھی دو مختلف سٹریٹیجز میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں میں میچ میں نے میچ جیت رہا ہے وہ ایک اور سٹریٹیجی ہے اور ٹیم سیلیکشن ہے میں ہار نہ جاؤں یہ اور سٹریٹیجی اور ٹیم سٹریٹیجی ہے ایک تو یہ سٹریٹیجی میں یونس کو مسلسل کھلانا چاہیے تھا سیزن تھے ٹیکنیک اچھی ہے کھیل وکٹ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور میرے خال میں یاسر کو کھلانا چاہیے تھا کیونکہ لیکس پینر ایک وکٹ ٹیکنگ بولہ رہا تھا آپ شروع سے ہی کہہ رہے تھے اس کے کیونکہ میں پہلا ورلڈ کپ میں ٹیسٹ کیپٹن تھا جو لیکس پینر لے کے آئے عبدالقادر کو ورلڈ کپ پہ تراسی میں ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ اگر ہم کرکٹ سٹرکچر ٹھیک نہیں کریں گے یہ ٹیلنٹ زائے جائے گا دیکھیں نا چونتیس سال کی عمر میں مصبا ٹیسٹ کیکٹ کھیلتا ہے جبکہ ایک بیٹس میں ریٹائرمنٹ کا سوچ رہا ہوتا ہے صحیح آپ عرفان بتیس سال کی عمر میں ٹیسٹ کیکٹ کھیلتا ہے تو اس کا مطلب کہ کوئی سسٹم میں خرابی ہے تو یہ ان کو یہ اگر تئیس سال کی عمر پہ عرفان آ جاتا یہ آج دنیا کا نمبر وان بولروں تب پاکستان نوک پچھا دیتا اور اگر مصبا تئیس سال کی عمر میں ٹیسٹ کیکٹ کھیلتا بجائے چونتیس سال کی عمر میں سوچیں کہ یہ کتنا کانٹریبیوٹ کرتا تو سسٹم غلط ہے سسٹم نجم سیٹھی نہیں ٹھیک کر سکتا اس کے لیے ان کو ایک وہ جس کو سمجھا کرکٹ کی اس کو لاکہ سسٹم ٹھیک کریں اور اس کے بعد یہ پھر ٹیلنٹ پورش ہو شاید آفریدی صاحب کے حوالے سے یہ بڑی افواہ ہوڑی بھی تھی کہ سینٹ کے الیکشن کے وقت انہوں نے ٹکٹ مانگا یا اپنے رشتیار کے لیے ٹکٹ مانگا اس بات میں کوئی صداقت ہے بلکل غلط بلکل غلط نہ شاید آفریدی نے نہ ایک کسی رشتیار کے لیے کوئی ٹکٹ مانگا گیا سب بہت بہت شکریہ پروگرام میں مطلب کریں ڈینکیو